جنگ سفین نے یہ اور حالات نے امیر الممنین کیلئے یہ ثابت کیا فرمایا کہ زندگی نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے لیکن یوں نہیں کہ میری اولاد سے بھی رخ موڑ لیا ہے میرے خاندان سے بھی زندگی نے رخ موڑ لیا ہے یا موت نے میرا رخ کر لیا ہے تو یوں نہیں کہ وہ سب موت کی زد میں ہیں وہ تو سب انسان ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ابھی حالات بتا رہے ہیں وہ میرے لئے ہیں اسی طرح جو حالات پیدا ہو جو گئے ہیں حالات کی چموشی اور حالات کی وحشی گری اس صرف میرے لئے جو حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں نہ کہ میرے بچوں کے لئے بھی اس طرح سے ہو گئے ہیں اس صورتحال میں اب تقاضی یہ ہے حالات کا اور صورتحال کا کہ میں صرف اپنے لئے توجہ کروں اپنی طرف توجہ کروں اور اپنی اگلی منزل کے لئے احتمام کروں غیرہ انی انی حیسو تفرد بی دونہمو من ناس ہم نفسی فصدفنی رائی وصرفنی انہوائی وصرحلی مہدو امری فافضہ بی الہ جدن لا یکون فیہ لائبن وصدقن لا یشوبہ قدب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البتہ انی حیسو تفرد بی دونہمو من ناس اب لوگوں کے پریشانیاں لوگوں کے ہم و غم ان سب میں اب میری اپنی ذات یعنی حالات نے مجھے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ میں لوگوں کو چھوڑ کر اور اپنی غم کی طرف توجہ کروں جو مجھے درپیش ہے میں اس کے لئے احتمام کروں فقط متفرد ہو کر یعنی فقط اپنی ذات کو محور قرار دوں اور لوگوں کے جو امور ہیں ان کے بجائے وہ ساری توجہ اپنی طرف کروں فصدفانی رائی یعنی حالات نے جو میرے لئے ثابت کیا ہے میری عقل بھی وہی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے اب آپ کو سمیٹنے چاہیے امور اور اب آپ کو توجہ ساری اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے وصرفانی انہوائی وصرح لی محض امری اور صرفانی انہوائی یعنی خواہشات اب وقت نہیں رہا کہ میں خواہشات اپنی ان کی تکمیل کروں یا اپنی اوقات کو تقسیم کروں جو مرحلہ دربیش ہے اس میں اور خواہشات میں اور دنیا میں یہ وقت نہیں رہا اور مجھے اس حقیقت نے منصرف کر دیا ہے ہٹا دیا ہے پھیر دیا ہے کہ میں اب اپنی خواہشات کو ان کے پیچھے نہ چلوں یا ان کی تکمیل اور تسکین کے لیے کوئی احتمام نہ کروں وصرحالی محض امری میرے لیے خالص امر اور حقیقت بلکل سراحت کے ساتھ واضح ہو گئی ہے فَأَفْذَ بِي الَا جِدٍ اس حقیقت نے اس تبیون نے اس امر نے میرے اندر ایک جد پیدا کر دی ہے جد سنجیدگی کو کہتے ہیں ایک ایسی سنجیدگی ایک ایسی جد میرے اندر آگئی ہے نفیہ لائبون جس کے اندر کوئی سرگرمی کوئی لعب اور کوئی لہو کی گنجائش نہیں ہے ایسی سنجیدگی میرے وجود کے اندر قائم ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی لعب اور کوئی لہو کی گنجائش نہیں رہی لعب پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے معنی لعب کا لعب بے مقصد کاموں کو کہتے ہیں یعنی ایسی سرگرمیاں جن کے اندر انسان کا کوئی مقصد موجود نہیں ہوتا لعب ان سرگرمیوں کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں مقصد سے ہٹا دیں بے مقصد کام لعب کہلاتے ہیں امیر المنین فرماتے ہیں کہ حالات نے یا اس صورتحال نے ایسی سنجیدگی میرے نفس کے اندر پیدا کر لیا ہے کہ لعب کا کوئی گنجائش ہی نہیں رہی یہاں پر یعنی وقت ضائع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے وصدقن اور ایسی صداقت اور سچائی میرے سامنے آئی ہے لا يشوب وہو قدبن جس کے اندر کذب کا جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے یہ ماز حقیقت ہے جو کچھ صورتحال اب میرے سامنے ہے اور اس صورتحال کا تقاضی یہ ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ کروں صرف میں اپنی ذات پر اب توجہ کروں لیکن اس کے باوجود بھی امیر المنین فرماتے ہیں کہ میں یہی کروں گا اور اسی کے لیے میں نے یہ احتمام کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے کیوں آپ کے لیے وسیعت آپ کے لیے کیوں لکھی ہے یعنی اس وقت میں جب مجھے توجہ خود اپنی طرف کرنی چاہیے میں اولاد کے لیے یا میں اپنے پیروکاروں کے لیے یا میں مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے میں وسیعت تحریر کیوں کر رہا ہوں فرماتے ہیں وَوَجَدُكَ بَعْدِ بَلْ وَجَدُكَ قُلِّ اب آپ کو جو میں وسیعت کر رہا ہوں امام حسن علیہ السلام کو اس خط میں دو احتمال ہیں اس خط کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور تقریباً چھے یا سات مختلف سندیں ہیں کہ یہ امیر المومنین کا خط ہے اور امیر المومنین نے اپنے فرزند کے لیے تحریر کیا ہے چھے سندوں میں اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہیں اور ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ محمد ابن حنفیہ کے بارے میں ہیں یعنی اس خط کا مخاطب محمد ابن حنفیہ ہے امام کے دوسرے بیٹے خوب فرق نہیں پڑتا امام حسن علیہ السلام ہوں یا محمد ابن حنفیہ ہوں دونوں ہی امیر المومنین کی اولاد ہیں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس کے اندر اور بھی مباحث ہیں بہت ساری جو اسنا میں اگر مناسب ہوا میں ارز کر دوں گا ایک یہ ہے کہ دین فہمی میں دین شناسی میں قرآن اور اہل البیت علیہ السلام سے ہدایت لینے میں ایک بڑی مشکل سب کو درپیش ہے علماء کو اور عوام کو خواس کو ہر طبقے کو درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں دینی موضوعات میں دینی مسائل میں ہم نے دین پڑھنے سے پہلے جو مفروضے بنائے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین شناسی میں یعنی اس سے پہلے کہ ہم دین سیکھنا شروع کریں دین پڑھنا شروع کریں قرآن پڑھنے سے پہلے قرآنی موضوعات کے متعلق ہمارے ذہن میں مفروضے پہلے سے بنے ہوئے ہیں وہ مفروضے بچمن میں گھر سے شروع ہوئے بننا پھر اس کے بعد جون جون ہم بڑھتے بڑے ہوتے گئے اور ماحول بڑا ملتا گیا اس بڑے ماحول میں یہ مفروضے بنتے گئے بڑھتے گئے اضافہ ہوتا گیا پھر اس کے بعد جب ہم دینی مجالے سے محافل میں آنا شروع کیا یہ مفروضے اور پختتر ہوتے گئے اور بڑھتے گئے اضافہ ہوتا گیا ابھی تک ہم نے دین شروع نہیں کیا سمجھنا دین کے متعلق لوگوں کی باتیں دین کے متعلق ذہنیتیں یہ ہمیں ملتا رہا اور اس نے ہمارے ذہن پختہ کر دیئے ہیں دینی موضوعات کے بارے میں اب جب قرآن کی طرف ہم آتے ہیں اور بعض اوقات قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ میرے جو ذہنی مفروضے ہیں یہ اس کے تو خلاف ہے یہ بات یہ تو کچھ اور قرآن میں کچھ اور ہے میرے ذہن میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے روایت میں کچھ اور ہے میرے ذہن میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے نحج البلاغہ میں کچھ اور بات ہے میرے ذہن میں کچھ اور بات ہے یہ قسرت سے ہوتا ہے اگر سمجھ میں آئے ہمیں قرآن اور احادیث اگر سمجھ میں نہ سمجھ میں آئیں تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ جو میرے ذہن میں وہی قرآن میں ہے اور جو میرے ذہن میں وہی نحج البلاغہ میں ہے جو میرے ذہن میں ہیں وہی دین ہے سارا اگر سمجھ میں نہ آئے نہ سمجھنی کہ یہ خوبی ہے یہ سہولت ہے کہ انسان کو قرآن اپنے مطابق لگتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں قرآن بھی وہی کہتا ہے لیکن اگر قرآن سمجھ میں آئے پھر یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے کہ میرے ذہن میں تو اور بات بیٹھی ہوئی ہے یہ قرآن کچھ اور فرما رہا ہے میرے ذہن میں مفروضہ کچھ اور ہے نحج البلاغہ میں کچھ اور بات ہو رہی ہے جب اس مخمصے میں ہم پہنچتے ہیں تو اپنا ذہن بدلنا یعنی یہ کہنا کہ میرے ذہن میں ممکن ہے غلط بات آگئی ہو اور غیر مصدقہ بات ہو اتنی جرت ہم میں نہیں ہے کہ اپنی خطا کا حکم صادر کر سکیں یہ نہیں ناممکن کام ہے اس میں ہمیں اپنی توہین نظر آتی ہے اس میں ہمیں اپنی دنیا تباہ نظر آتی ہے تاریخ آسان طریق ہے کہ قرآن بولتا تو نہیں یہ کتاب ہے اسی کو تبدیل کر دو اسی کو کچھ ہیر پھیر اس میں کر دو اسی کی تعویل کر دو نحج البلاغہ کو تعویل کر دو کہو اس سے مراد یہ ہے قرآن کی یہ مراد ہے یہ نہ کہو کہ میرے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ غلط تھا قرآن اب سمجھ میں آیا ہے میں نے جو مفروضہ بنایا ہوا تھا یا سنا ہوا تھا وہ اشتباہ ہے یہ نہیں کرتے ہم پہلا حملہ ہی قرآن پہ کرتے ہیں کہ قرآن میں تعویل کر دیں گے قرآن کا انکار کر دیں گے قرآن کو پسے پوشٹ ڈال دیں گے قرآن کو پسے پوشٹ ڈال دیں گے